اللہ 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 قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم والصلاة والسلام الانبیاء والمرسلین وعلا طیبین التاهرین المنتجبین المعصومین سلوات باوز بلن میں کوئی بہت بڑی آیت پر منلز نہیں پڑھوں گا کہ آپ کا وقت ہوں آپ بھی تھکے ویں اور سنتے آ رہے ہیں علماء کو زاکرین کو اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بہت چھوٹی سی آیت ہے پلان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم السلاة و آتو زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو اس سال ایک دو تین سال سے میں نے دیکھا بہت جگہ جب میں بینگلورز ادھر آیا یوپی طرف اکثر آیا میں مدلز پڑھنے کے لیے تو ہم نے یہ غور کیا کہ یہاں کے جو پتہ آپ کا جو یوپی میں یوٹیپ اتر پردیش میں یہاں پہ مسلمانوں کی یا دوسرے قوموں کی حالت جو ہے اقتصاد کے لحاظ سے ایکنومکس کے لحاظ سے پیچھے ہیں یہ ماننا پڑے گا بات آپ کو کہ دوسرے ملکوں سے پیچھے نہیں دوسرے سٹیٹوں سے بھی پیچھے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ نوجوانوں سے جب بات کی تو نوجوان یہ کہنے لگے بھئی ہم ڈگری تو کر لیتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم کوئی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ماباپ اکثر جو بیچارے پرانے ہیں یا جو پہلے انہوں نے وہ ڈگری پڑھ ہی نہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو اس سال ہم نے اس مدلز کو اپنی عنوان بنایا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے نوجوانوں سے یہ کہیں گے اے بیٹا دنیا میں آگے بڑھو پیسہ کماؤ دولت تم کو حاصل کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی امیر باپ کا بیٹا کوئی امیر باپ کا بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا پیون لگیوی بوشٹ پہنے سیفٹی پین لگیوی چپل پہنے پتیوی ٹوپی پہنے کیا کوئی باپ چاہتا ہے اگر جائے گا بھی باہر تو باپ کہے گا اگر امبانی کا بیٹا بمبئی میں امبانی کا بیٹا بمبئی میں اگر سائیکل میں پرانی سائیکل میں اور پھٹیوی چپل پہنے کے گئے تو بھئی مارکٹ گل جائے گا باپ یہ کہے گا بیٹا تم شاید اس خیال کے ہو لیکن ایسے جاؤ نہیں کیونکہ ہماری عزت پر فرق پڑے گا تو ہم نے اس کو عنوان بنایا ہے میں چاہنے والوں اے نوجوانوں تم جب مولائے کائنات کے ماننے والے ہو تو غریب کیوں سلوات بھیجئے محمد وارے محمد پہ چند غلط فہمیاں میں آپ کے دماغوں سے نکالنا چاہتا ہوں بچوں کے دماغوں سے یہ چیز نکالنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک زمانہ تھا جب ملڈسیں ہوتی تھیں گاؤں میں جا کے مولانا پڑھتے تھے غریب کسان غریب مزدور ملڈس پڑھتے تھے وہاں امیری کی تعریف نہیں کی جاتی تھی غریبوں کی تعریف کی جاتی تھی اگر امیری کی تعریف کی جائے گی تو غریب ناراض ہو جائیں گے میں نے کہا نہیں چھے قرآن میں تقریباً چھے ہزار آپ یہ بتائیے سوال جیسے ایک بیچ میں سوال آدھاتا ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں کتنے لوگ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے مجھے قرآن میں کتنی آیتیں بتائیے میں یہ آگرہ کے ممبر شہید سالس کے مزار کے سامنے سے آپ کے سامنے غلط وہمی دور کرنا چاہتا ہوں ایکنامکس تو میرا سبجیک رہے گا لیکن بتائیے کہ میں پوچھوں بچہ کیا کہے گا بتائیے مجھے یہاں سے مجھے معاف کیجئے گا جتنے لوگوں نے کہا ہے گھر میں جا کے گنیے گا یہ سید محمد توسی زنگی پوری میں اپنا امام بدل دوں گا امام بدل دوں گا اور ملیسیں پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر چھے ہزار چھے سو چھا چھا ٹائٹ ہوگی قسم خدا کی ایک آدمی میں ان ناؤ میں ملیس پڑھ رہا تھا میں نے یہ جب بات پڑھی تو کہنے لگے مولانا آج میں رات پر سوں گا نہیں آپ نے یہ کیا بات کہہ دی ہم تو بشپن سے یہی سنتے آئے ہیں چھے ہزار چھا 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 ہم نے کہا بھائی یہ یہودیوں کی ایک چال ہے یہودیوں کی ایک چال ہے اسی آئیے کی ایک چال ہے کیونکہ قرآن میں چھے ہزار چھے سو چھا 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 نہیں ہے امامار بھائی انہوں نے کہا میں رات بھر نہیں سونگا وہ رات بھر نہیں سوئے اور انہوں نے گنا میں چلا گیا انہوں نے مجھے اسمس کیا مولانا آپ کے بہت بہت شکریہ میرے علمیں اضافہ کرنے کے لیے میں نے الہم سے لے کے وناس تک ساری آیتیں گنی چھ ہزار دو سو بیالیس آیتیں ہیں بسم اللہ ملا کے یہ چھ ہزار چھ سو چھٹ کہاں سے مشہور کر دیا گیا کس نے مشہور کیا یہ اس لیے مشہور کیا گیا کہ بعد میں اپنے طرف سے خلیفہ کی تعریف میں چار سو آیتیں ڈال دی جائے سلوہ بھیجئے محمد والا اے مجھے بزرگو اے میرے بھائیو اے میرے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چند غلط فہمیوں سے باہر نکلئے چھ ہزار چھ سو چھٹ اس لیے مشہور کیا گیا جو ہی میری آواز سن رہا ہے اس لیے مشہور کیا گیا کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں چھ ہزار چھ سو چھٹ منحوس نمبر ہے چونک گیا آپ کو انگلیش میں اس کو کہتے ہیں سکس 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 اومن جو لوگ تھوڑی تھوڑی انگلیش جانتے ہیں زیادہ او ایم ای این اومن سکس سکس اومن منحوسیت اس کی کتاب بھی ہے اس کی ناول بھی ہے اس کی پکچر بھی آئی ہے جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے اور جس کو گھنا ہو وہ جا گیا گھن لے اب آپ سمجھے سیدہ کی زناب زینب کے درسگاہ کی سکول کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک زینب نے سکول یزید کے دربار میں کھولا تھا وہ اسکول اسی لیے کھولا تھا کہ دشمن جو غلط فہمی پھیلائے وہ ایک مجلس میں ختم ہو جائے سلوہ بھیجے محمد وعال محمد پہ اور کیجئے اس بات پہ چھے ہزار چھے سو چھاچٹ چھے ہزار چھے سو چھاچٹ نہیں بھائیہ چھے ہزار چھے سو چھاچٹ آیتیں قرآن میں نہیں ہیں میرا موبائل نمبر لے لیجئے گل لیجئے گا بھئی قرآن تو سامنے ہے اس میں کوئی استلاف نہیں ہے یہ چھپا ہوا ہے نہیں یہ سامنے ہی کتاب ہے گل لیجئے انہوں نے گنا وہ نواب صاحب تھے وہ رات بار سوئے نہیں انہوں نے گنا تو مجھے اسمس کیا اس لیے چاہتا ہوں کہ ایسی ایسی غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے سن لیجئے گا مجھوانوں بچوں میں بزرگ مجھے معاف کریں میں بزرگ مجھوانیس نہیں پڑتا آپ سنیئے بھائی سواب کہ ان غلط فہمیوں میں غلط فہمی یہ بھی ہے غریبی میں اسلام ہے پیوند میں اسلام ہے بہت پیسہ کمار مولا تو سادھے رہتے تھے مولا تو زیادہ بہت اچھے اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے مولا تو شو نہیں کرتے تھے مولا کے سوالی بھی بڑی سمپل تھی مولا تو چٹھائی پہ بیٹھتے تھے مولا تو زانوں سے روڈی توڑتے تھے اما جب ساری چیزیں اختیار میں آ جائے نا تب مولا بننا سلوہ بھیجے محمد والے محمد پہ لاکھوں روپیہ محنت کر کے نوجوانوں کمالو مرسڈیز گھر میں کھڑی کرو ریمن کا سوٹ پہنو لیکن جب مغرب کا وقت آئے تو اٹھا کے پھیکو کاؤٹن کا کرتا پہنو پیڈل آؤ اس کو کیسے ہے غریبی جب اختیار میں ہو تب سمپل رہو کاہلی کو کاہلی کو نوجوان میرا جملہ نوٹ کریں گے اس بات کو کاہلی کو کاہلی کو اللہ کے توقع کا نام نہ دیا کرو پلیس بیوی انتظار کر رہی ہے سودے کا آر چورہ ہے پھر گپ مار رہے ہیں بیوی جو اسکول کی فیز کا انتظام کر رہے ہیں انتظار کر رہی ہے بچہ اسکول سے بھیج دیا گیا آپ جو ہوتل نے بات کے گپ مار رہے ہیں مومن ہیں اتنی بڑی ڈاڑی کون سے مومن ہیں امیر المومنین سے بڑے مومن ہیں آپ جو اپنے بچوں کے لیے پانی دیتا تھا یہودی کا کھیت پہ اس ذہنیت سے غریبی کو نکالیے اور چھہ ہزار دو سو بیالیس یا چھہ ہزار چار دو سو ارتہ ارتیس بسم اللہ ملا کے جو آیتیں ہیں اے بچوں اے نوجوانوں سنو ایک آیت میں ایک آیت میں ایک آیت میں مفلسی کی تاریخ بتاؤ مدلس پڑھنا چھوڑ دوں گا بلکہ میں تم کو رئیسی کی تاریخ دکھاؤں گا اما سلمان سلمان کے طرح ہواہ میں اختیار ہو تبا شاہی کرو اللہ یہ بہت جا کے اسی لئے میں نے آخری مصلاحات و آت اس دکات غور کریے اس بات کو بچوں اس بات پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو قرآن غور و فکر کے لیے ہے رٹنے کے لیے نہیں ہے اور قرآن میں تین سو سے زیادہ آیتیں ہیں غور و فکر پر ہے کہ نہیں چاند پہ غور و فکر کرو ستاروں پہ غور و فکر کرو آسمانوں پہ غور و فکر کرو دریاؤں کے گہر آئیوں میں ہے کہ نہیں غور و فکر اور دیر سو کے اندر آئیتیں ہیں نماز روزے پر اب وہ الگ بات ہے نماز پڑھو روزہ رکھو یاد رکھئے عبادت میں جبر نہیں کیا جاتا جو کام آدمی خوشی سے کرے وہ قبور ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں وہ یہ لوگ تو مللس بات ہم کیا کرتے ہیں امار صاحب کو کامی نہیں ہے تین دن سے گھر چھوڑ کے مللس کا ارنہ اس کر رہے ہیں بھی بچوں کیا کرے گا یہ تو بیکار لوگ ہیں اپنے اپنے گاؤں چھوڑ کے مللس چھوڑنے کے لیے آگئے ہیں یہ لڑکوں تو کامی نہیں ہے یہ تو انجومن بازی کرتے ہیں دو دو دن انجومن میں قائب ہیں کہاں گئے فلانی جگہ نہ ہوں پڑھنے فلانی جگہ نہ ہوں پڑھنے امار سنو جو اتراز کرتے ہیں گاغنے کے ممبر سے بول رہا ہوں اور یہ مللس ریکارڈ ہو رہی ہے یہ تو اس ٹائم پاس کرتے ہیں یہ ماں بہنیں بیٹھی ہوئیں ہیں دو دو تین دن سے ہے نا یہاں پہ مللس کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یہ تو جاتی ہیں ٹائم پاس کے لیے جاتی ہیں امار پیسے والا آزادانی کے خلاف اگر اس کی بیوی یا بیٹھی تین دن نہ دکھائی دے تو چینسر سوتا نہیں ہے مار بھائی کہ ایک کلپ چلی گئی ہوگی کہیں دانس پہ چلی گئی ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہائر ازادار کا باپ ازادار بیٹھی کا باپ سوچتا نہیں ہے جہاں بھی گئی ہوگی حسین کے دروازے پہ گئی ہوگی دوسرے کی بیٹھی جاتی ہے تو بے عزتی لے کے آتی ہے ہماری بیٹھیاں جاتی ہیں تو عزتیں لے کے آتی ہیں سلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد یاد رکھنا میرے نوجوانوں بچوں مفلسی کی تعلیف کوئی کرے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دشمن ہے جھوپڑی کی تعلیف جھوپڑی میں رہتے ہیں بڑے مومن ہیں ہمارے پاس کیا ہے مومن کا ٹریڈ مارک پٹی بھی ٹوپی ہو پیون لگاؤ گھتے میں شیفٹی پین سپل میں لگی ہو داڑھی بے تہاشا بڑھی ہو پان اس کے اوپر دھبے لگے ہو اور صبح چار بجے جا رہے ہیں بڑے مومن ہیں اماں جب اس حالت والے کی تعلیف کرو گے نا تو بچہ سوچے گا اببہ کہتے ہیں بھی کام کرو کماؤ تعریف کرتے ہیں غریب ہی اختیار میں آنے کے بعد میرے بچوں میرے نوجوانوں یاد رکھنا اختیار میں آنے کے بعد پانچ پر لیسے پہ ہیں بزنس پر صرف میں اسی پڑھتا ہوں لوگ اکثر کہتے ہیں توسی بھائی آپ پیسے کی بہت تعریف کرتے ہیں آپ دولر کی بہت تعریف کرتے ہیں میں نے کہا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں بینگول سے آیا ہوں ہائی تیک سٹی سے آیا ہوں کمپیٹر سٹی سے آیا ہوں پڑے باپ کا بیٹا اس لیے نہیں کرتا میں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سنیے میری بات اگر قبول ہو تو مجھے دعا دیجئے گا ویسے میں پروانی کرتا ہوں کیا بابا کرے یا میری ملیس کو اچھی بات جو حق ہوگا ممبر سے بھی اگر آدمی مولا کا نام لینے کے بعد حق بیانی نہ کہے تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہم کسی حکومت کے در سے ملیس نہیں پڑھتے کہ حکومت کی تعریف کریں کسی اورنیزیشن میں آکے نہیں ملیس پڑھتے کہ اس کی تعریف کریں ہمارا ایمان کسی بلک کا بنایا ہوا نہیں ہے کربلا کا بنایا ہوا ہے ایک سلباب بھیجے محمد والے محمد پہ کبھی بچوں کو یہ مت کریے گا کہیے گا بیٹا محنت کرو کماؤ آگے بڑھو کیونکہ مولا کا یہ قول ہے بچوں نوٹ کرو نوجوانوں نوٹ کرو مولا کا یہ قول ہے ایک نوجوان نے پوچھا اے مولا میں تو اب بہت کمانے میں لگا ہوں کتنا کماؤ اس کی لیمٹ بھی بتا دوں کیوں ہر آدمی کہتا کماؤ لیکن یہ کوئی دنیا میں نہیں کہے پیزا کہ کتنا کماؤ کتنا کافی ہے مولا سے پوچھا ہے کہ آدمی نے مولا کتنا کماؤ کہا کماتا جا کماتا جا دنیا کی جتنی دولت ہے جو دوسروں کے پاس ہے یہ ہماری ہے مولا کائنات ہم ہیں اور تم جو رام کرشنہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ سید محمد توسری جائیں اور پہلی تاریخ کو رام پرساد کے چوکھٹ پہ انتظار کریں آفیس کے کہ وہ تنخواہ دے تو بیوی بچوں کو کھڑائیں کبھی نہ کرنا بچوں یاد رکھ لو ایک دروازے سے غریبی آتی ہے دوسرے دروازے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو کہلے تو اسی بھائی آپ پڑھتے آپ تو غریبی کے خلاف پڑھتے مولا نے کہا کہ اگر دین میرا ہوتا تو سب سے پہلے میں مفلسی کا گلہ گھونٹ دیتا ہے نبات آئیے چندہ اس کے خلاف اس کے خلاف آپ مجھے بتائیے میں کہتا ہوں بچوں سے مفلس ہو رہی ہے شوق ہے چندہ لینے کے لیے نکل گئے دل میں لگے گی بات مجھے معافت کریے گا مجھے معافت کیجئے گا میری بات پر غصے میں آکے کمائیے گا سلوہ بھیجئے محمد والے محمد میں یہ نہیں چاہتا میں کیا مرلس ہے چندہ دے جیئے کس کی مرلس ہے میں دعا اسے بہتا ہوں کس کی مرلس ہے بھر جانتا ہے تو کس کی مرلس ہے حسین کے مرلس اور اے بچوں اے ازادارو اے فرش پہ بیٹنے والو حسین کا کوئی ساتھی غریب نہیں تھا سناو ہسٹری ٹائم نہیں ہے زہر ابن قین کون تھے اس زمانے کے مثلا اس زمانے کے سب سے پڑے بزنس ٹائکون کون زہر ابن قین ان کا بزنس جانتے ہیں کتنا بڑا تھا وہ بہت پسیح ہو جائے یہ بات حبیب ابن مظاہر ایک جملے سے سمال پہچان گیجئے کہ حسین کے ساتھی کیسے تھے غریب کوئی نہیں تھا کہ مولا آپ کھانا ہونا نہیں ہے کمانا نہیں ہے آپ پہ چانتے دیتا ہوں ہمیں اختیار میں رکھ کے جان دی تھی یہاں تک یہاں تک اختیار تھا سنو عزداروں سنو یہاں پہ آگرے میں آنے والے بچوں اتنا اختیار تھا کربلا والوں کو صرف دولت پہ نہیں حسین جب پہنچتے تھے تو ہر ساتھی کہتا تھا مولا اجازت دیجئے تب جم نکلے اختیار اتنا اختیار ہونا چاہیے حسین کے چانے والوں پہ میں آپ سے پھر پہ رہا ہوں عورتیں بیٹھیں اس لیے نہیں چندہ مانگیے لیجئے چندہ کوئی بات نہیں ہے یہ میرا سٹکر ہے بنالے نا بچوں نو جوانوں جو آگے بڑھ رہے ہیں اگلے بار آپ لوگ کے لیے چندہ مانگیے مجلس کے لیے لیجئے چندہ لیکن بچوں لکھ لینا اس بات کو لینا چندہ لینا لیکن ضرورتاں نہ لینا سوابن لینا سلوات بھیجئے محمد معلے محمد معلومہ چندہ لیا تھا اللہ کے گھر بنانے کے لیے بنا رہے ہیں اپنا گھر چندہ لیا تھا تبرک اچھا کھلانے کے لیے خود مٹھن پکا رہے ہیں اپنے آپ کو اندر سے جھجوڑنا جب پیسہ آئے تو اس پہ غور کرنا ایک مہینے کی تنخواہ ہے میں کتنے دن گیا لوگ اکثر کہتے ہیں تو اسی بھائی آج پیسے میں برکت نہیں ہے یوں آتا یوں چلایاتا ہے ہے نا سب پیسہ آئے لگتا ہے پیسوں میں پر لگا ہوا ہے اب ہاں جب آیا تھا پچاس ہزار کی تنخواہ کا بندل تو ساری نگاہیں صرف اپنی ضرورتیں تلاش کر رہی تھیں غریب بھائی کا خیال نہیں آیا برکت کہاں سے آئے گی غریب بہن کا خیال نہیں آیا برکت کہاں سے آئے گی مولا کائنات کے ماننے والے ہو سنیے چوتھے امام کا جملہ تم کیا چاہتے ہو نوجوانوں ایک جملے میں تفصیل نہیں پڑھوں گا تم کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ہتیلی سب تاکہ ہماری قوم میں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ہتیلی آسمان دیکھے یا زمین سلوہ دھجئے محمد والے محمد پہ اب مصیبت کیا ہوئی میں آپ بتاتا ہوں اپنا پرابلم جب میں نے کہا پیسہ کماؤ آگے بڑھو تو کم سے کم دو تین سو نوجوان مجھ سے کریکٹڈ ہیں سارے نوجوان ہیں انڈیا میں جو بڑی بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کو پوش کرتا ہوں پروموٹ کرتا ہوں آگے بڑھو یہی میرا مشن ہے یہ جناب زینب کے صدقے میں میں دنیا کو یہ پتانا چاہتا تھا ان بے عقیدہ شیعوں کو میرا جملہ نوٹ کرو میرے بچوں میرے نوجوانوں ان بے عقیدہ مدلس پڑھنے والے شیعوں سے میرا پیغام یہ تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ مدلس میں غریب آتے ہیں مفلس آتے ہیں بیکار آتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مدلس جو دولت دیتی ہے ہم نے مدلس پڑھ پڑھ کے نوجوانوں کو بنایا ہے میں آپ سے قسم نہیں صرف ہمارے مولا کے ایک حدیث ایک ہی ایک حدیث پہ آج ماشاءاللہ نوجوان دو دو لاکھ روپے مہینی کے سیلری پر ہیں صرف ایک ایک حدیث سنایا میں نے یہ ہے زینب کا صدقہ ابے بے کوفوں نے آزادار ہوئی کے خلاف جو بے کوف ہیں انہوں نے سوچا ہی نہیں اما پہلی مدلس اس زمانے کے عرب کے سب سے مہنگی جگہ پہ ہوئی تھی جو تھا یزید کا دربار مدلس پتہ اس زمانے اس لحاظ سے مہنگی اس لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے نہیں دولت کے لحاظ سے جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے اب مصیبت پرابلم ذرا سا ہم کو یہ ہوئی کہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ بچے اب جب بڑھنے لگے جب بچہ ٹینٹ میں آیا تو اممہ جو ہے بھی جاری کہاں سیدھے باب الہوائش پہ اے مولا میرے بچے کو دسمان پاس کر دیجئے ہے نا اے مولا میرا بچہ دسمان پاس ہو جائے بڑا غریب ہیں باپ بیکار تھا اس کے ساتھ تو میں نے زندگی گزار لی اب بیٹا ہی سہارا ہے اے مولا دسمان پاس کر دیجئے چلیے باب الہوائش گئے ماتھا ٹیکا کیونکہ وہ کسی کو خالی بیشتے نہیں ٹینٹ پاس ہو گیا بیٹا ٹویلت میں آئے ماں نے کہا مولا اممہ جو جیب کا عمال کرواؤں گی سن لے جن کے گھر میں پرابلم ہو دس تذبیح اممہ جیب کی جمعرات کو صبح کی نماز کے بعد میں بابا رام دیب کی طرح خالی عمال نہیں پڑتا ایک سال بات دھجئے مٹبالے ہیں بھئی اس سلوات سے تو میں آگی نہیں ملوں گا ٹویلت میں آگئے صاحب ساجہ ٹویلت میں آگئے اب ٹویلت کا عزام آیا تو اممہ پیچاری سیدھے گاؤں سے مدفر نگر سے یہاں سے وہاں سے بھئی شہید سالیس کے مزار پر مولا ٹویلت کا ہے باروے کا عزام ہے چلیا باندھ رہی ہے حدیثیں قصہ پڑھ رہی ہے منادات پڑھ رہی ہے ازاداری کر رہی ہے منتے مان رہی ہے ٹویلت پڑھ رہی ہے دیکھیں آپ سٹیپ دیکھیں آپ مجھے جو میں نے دیکھا قدم با قدم باروہ پڑھ رہی ہے چلیے مولا کے صدقے سے میں پیچھ میں یہ بھی کہوں گا جو جو لوگ میری پاں بہنیں نوجوان بزرگ اس شہید سالس کے روزے پہ مانگنے کے لئے آئے ہیں دیکھئے غربت سے نہ مانگا کیجئے دے دیجئے شان سے مانگا کیجئے بادشاہ کا دربار ہے یہ شہید سالس دیجئے بیٹا کیسے مانگتا ہے باپ سے اب با دو نہیں تو نہیں آؤں گا گھر بھاگ جاؤں گا ایک سالبات دیجئے محمد والے محمد والے چلیے ٹیتھ میں حدیثیں کسا مانگی ٹویلت میں جو ہے منت پانی ٹویلت میں بھی نائنٹی پرسٹ آ گیا اب مولا حاضری کروں گی مولا انٹرنس میں انجینئرنگ یا ایم بی بی ایس مل جائے اے مولا جلدی سے میرا بیٹا ڈاکسر بن جائے تاکہ میری دن اچھے ہو جائے مانگتے رہے گڑ گڑ آتی رہی ماں آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی کبھی شہید سالیس کے پاس آئی کبھی جوگی پیر گئی ہر آج میں کربلا چلی گئی خدا یہ چانے والوں کو زندہ سلامت رکھے خدا یہ یاد رکھئے کسی بھی شہید کی مزار پر جانا اس شہید کی خاص کر کے منزلت تو آپ جانتے ہی ہیں کی زیارت نصیب کرے سب ماں پہنوں کو دیکھئے غربت کا کنڈیشن نہیں ہے غریبی کا کنڈیشن نہیں ہے زیارت کے لئے نیت کا کنڈیشن ہے نیت دولت بند ہونا چاہیے آپ نہیں نیت دولت بند ہونا چاہیے آدمی کو زیارت نصیب چلیے تینٹ بھی پاس ہو گیا بچہ حدیثہ کسا مانی ٹویلت بھی پاس ہو گیا مولانے پچاری ماں نے مدلس مانی حدیثہ کسا مانی حاضری مانی ٹویلت بھی پاس ہو گیا میں نے دیکھا شوظہ بھائی یہ بات اس لئے پڑھ رہا ہوں ٹویلت بھی پاس ہو گیا اب مولا انٹرنس میں ایم پی بی ایس مل جائے مولا ایم پی بی ایس مل جائے اور اس نے کوئی بھی جگہ چھوڑی نہیں مانے جاتی رہی آتی رہی بھاگتی رہی حاضری کرتی رہی قرضہ لے کے مانگ کر رشتہ داروں سے حاضری کرے آپ مدلس کیا چلیے بیٹا عید ہو گئی گھر میں کیا ہمارا بیٹے کو ایم پی بی ایس میں سیٹ مل گئی مل گئی نا ملی بہت سو کو ملی ایم پی بی ایس میں سیٹ مل گئی ماں نے اتنی چپلیں کسی اتنا ماتھا ماتھا جھکایا مولا نے کہا بیٹا جائے ساکھ بھی نکلے ماں کو ہم خاری نہیں دینے جائیں گے میرے بچوں میرے نوجوانوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں کبھی کبھی یہ دیکھ کے حالت پاک میں میرے آسو آ جاتا ہے کہ بیٹا ٹینت میں حاضری مانی ٹویلت میں یہ مانا مدلس مانی چلیے ایم بی بی ایس میں آگئے شارٹ میں ایم بی بی ایس ختم کر لیا اب جب گاؤں شہر شہر سے گاؤں میں آئے ایم بی بی ایس کے بعد تو کیا تھے اب ڈاکٹر بن گئے اب وہی ازادار اگر مندہ ماتم کر رہے کمایا تنجیر کا نجیس ہو جائے گا خون لگ جائے گا مدلس میں جائیں گے تو ٹائم بیس ہو جائے گا شبیداری میں جائیں گے تو لوگ بیکار کہیں گے اور اے بے خوف ڈاکٹر تیری ماں نے علم مانگا تھا جہالت نہیں مانگے تھی سلوہ بھیجیے محمد وحال محمد ہمہراہ اللہ 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 انگیسی ہوگا اور plup ہمہا جب دیکھو ایک فتوہ جب دیکھو ایک تونٹنگ اتنا کہا گیا بے خوفوں نے یاد رکھئے میں ایسا سے کمتری میں نہیں آتا چاہیے جتنا پڑا پرائم منسٹر پی اگر خلاف کہہ دیکھا ماں کا تو میں تو کروں گا زنجیر تو میں تو کرتا ہوں یہاں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے دیکھا ہوگا اس لیے نہیں میں زدن میں زدن میں کچھ نہیں کہتا اور وہ بھی نہیں ہوں کہ پبلک میں پتھر مار کے چلا جاؤں تو لوگ کہیں کچھ نے مارا کچھ نے مارا پتھر اگر مارتا بھی ہوں تو سینہ تان کے کھڑا رہتا ہوں دوسرے پتھر کے لئے یاد رکھنا بچوں یاد رکھنا نوجوانوں مفلسی کا نام اسلام نہیں ہے میرے یہی پیغام رہے گا بچوں کے لئے یہی منہ منلش رو کی تھی یہ آیت ہے مختلف چگہ پہ ہے دیکھ لیجئے گا عقیم السلات مانا کیا ہے اس کے نماز زور سے بولیے اور پھر ایک بار بولیے نماز قائم کرو اور تو اس کا مطلب قوم کو زکاة دینے والا بناو لینے والا نہیں سلوہ بھیجے محمد والا محمد پہ قرآن کہہ رہا ہے یا قرآن مسلمان نہیں کہ مولوی نہیں قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو اور تو ایک بات بتائیے تھوڑا پانچ منٹ آپ کو میں بور کر لوں جب نماز کے بعد یہ آیت آئی ہے تو بڑابر ہے نا جو بھی آیت آتی قرآن میں یا تو ایک دم آپسٹ ہوگی